آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورک ایسٹ جو ہے اس کا مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے یورک ایسٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا نقصان پہنچاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں گے ایک مادہ ہے جو ہمارے باڈی کے اندر جیسے کہ نام ہے اس کا یورک ایسٹ یعنی کہ یہ ایک ایسٹ ہے یہ تیزاب جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں یورک ایسٹ ایک تیزاب ٹائپ کی چیز ہے جو ہماری باڈی کے اندر جب ایکسٹرا ہو جائے تو وہ پھر ہمارے باڈی کے اندر نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہمارے جو یورین سسٹم ہے یعنی کہ جو پشاب والے سسٹم ہے اس کے اندر یہ رک جاتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر یہ ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پاس نہیں ہوتا ہماری باڈی میں سے تو جب یہ رکتا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ پرابلم کیریئٹ کرتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو کیمیکل والی چیزیں ہیں جیسے کہ ڈبگ والا کھانا ہے یا جن چیزوں کے اندر کیمیکل استعمال ہوتا ہے آج کل تو ہر چیز میں کیمیکل ہے چاولوں میں بھی ہے گندم میں بھی ہے ہر چیز میں جب ہم جو کھاد استعمال کرتے ہیں وہ کھاد جو ہے وہ ہمارے جسم کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس طرح سے گوشت ہے مرگی ہے اس میں ہر چیز میں کیمیکل استعمال ہو اس کو جو فیڈ دیا جاتا ہے کھلایا جاتا ہے کھانا اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری باڈی میں چلے جاتے ہیں اور آگے جا کر پھر اس کو نقصان یہاں تک کہ ہم سبزیاں جو کھاتے ہیں اس کے اوپر بھی کیمیکل کا سپری کیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ڈبوں میں فود آتا ہے وہ بھی کیمیکل میں ہوتا ہے اس کے ساتھ فروزن فود جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈیف فریزر میں رکھا ہوا فریزڈ ہوا ہوا فود ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیمیکل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سے یہ کیمیکل والی چیزیں جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اور نیچرل فود کی طرف جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کا کھانا جو ہے وہ خاص طور پر اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ریڈ میٹ جس میں گائے کا گوشت ہے اور بکرے کا گوشت ہے یہ آپ کم کر دیں اس کے ساتھ سی فوڈ یعنی کہ جو سی فوڈ ہوتا ہے مشلی ہو گئی جنگے ہو گئے یہ بھی یوریک ایسٹ پیدا کرتا ہے جسم کے اندر اس کے ساتھ کچھ ایسے فروٹس اور ویجٹیبلز ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے اندر پرابلم کیریئٹ کرتے ہیں لیکن ان سے زیادہ جو ہے سب سے زیادہ پرابلم جو کیریئٹ کرتا ہے وہ ہے کیمیکل والا کھانا دوسرا یہ کہ جو گائے کا گوشت ہوتا ہے بکرے کا گوشت ہوتا ہے اور ساتھ میں سی فوڈ ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر یوریک ایسٹ بڑھاتا ہے شروع میں یوریک ایسٹ کا جو علامات ہیں ان میں یہ کہ جسم میں درد رہنا ہڈیوں میں درد رہنا اور ہڈیوں میں خاص طور پر جیسے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت زیادہ مارا ہو پکڑ کر بندے کو جب پٹائی ہو اس کے بعد والا جو درد ہوتا ہے وہ یا چوٹ لگ جائے کسی کو اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس ٹائپ کا درد شروع ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر اور کسی بھی حالت میں وہ دوائیوں سے ختم نہیں ہو رہا ہوتا دوسرا یہ کہ جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ گھٹیا ٹائپ کی ایک بیماری ہوتی ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ہاتھ کی ہڈی کے جوڑ سے لے کر پیر جسم میں جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے بیچ کے اندر کرسٹل ٹائپ کی چیز ایک کرسٹل میں کیا ذکر کروں جیسے کہ نمک کڑک ٹائپ کا نمک ہوتا ہے نمک ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے سے زراد جو ہے وہ بن جاتے ہیں نمک نہیں ہوتا لیکن کرسٹل ٹائپ کے زراد بنتے ہیں اور وہ ہڈیوں کے بیچ کے اندر آ جاتے ہیں تو ہڈیوں کو جب آپ موف کرتے ہیں ہاتھ ایسے ایسے موف کرتے ہیں یا پیر موف کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں ہونا شروع جاتی ہیں یوریک ایسڈ اگر آپ کا بڑھ جائے آ جاتے ہیں نوملی یوریک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے جو چیز ہے ریویڈی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سمپل ہے لیکن اگر اس کا ریگولر استعمال کیا جائے اور شروع میں استعمال کر لے جائے جب آپ کا یہ پرابلم ہو اور ٹیسٹ ضرور کروائے جب بھی آپ کے جسم میں درد ہونا شروع ہونا تو اس کو آسان نہ لیا کریں فوری طور پر کسی بھی بیماری کو آج کل کے دور کے اندر چھوٹا تا بخار ہو رہا ہو کوئی اور پرابلم ہو رہی ہو جسم میں درد شروع ہو رہا ہو تو اس کو فوراں ٹیسٹ ضرور کروائے کریں ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیسکلی یہ درد آپ کے جسم میں کس چیز کے لیے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے جب آپ کو یہ وجہ پتہ چل جائے گی تو پھر آپ اس کا علاج کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ مختلف چیزیں کھا رہے ہیں لیکن پتہ چل ہے کہ وہ آپ کے جسم کے درد کو اور زیادہ بڑھا دے ٹھیک ہے تو بہت ساری ایسی عدویات ہوتی ہیں بار آپ کے یورک ایسٹ بڑھنے کی ویسج درد ہو رہا ہے پتہ چل ہے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ جسم کے جو نومل درد ہوتا ہے اس کی دوائی آپ کو بتا دیا آپ نے اس کو لینا شروع کر دیا پتہ چل ہے کہ وہ آپ کو زیادہ نقصان کر گیا تو پلیز ٹیسٹ ضرور کروا لیں سمپل چیز اب میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو تو یہ ایک گلاس پانی ہے اگر گرم پانی لینے تو بہت اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں رات میں اگر کوئی چیز بھیگو رہے ہیں تو اس کو آپ کھڑا گرم پانی میں بھیگو رہے ہیں تاکہ اس کا ارخ نکل جائے دو سمپل چیزیں ہیں جو ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کسی کے کچن میں نہیں ہو ایسا ہو نہیں سکتا ایک گلاس گرم پانی آپ نے لیا اجوین یہ آدھا چمچ آپ نے اجوین کا لیا یہ دیکھ لیں آدھا چائے کا چمچہ اجوین کا گرم پانی میں آپ نے ڈال دیا اچھا یہ ہے دیسی ادھرک کا ٹکڑا ایک انچ کا اس کو کوٹ لیں کوٹ کر اور اسے پکانا نہیں ہے یاد رکھئے گا جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں وہ پلیز غور سے سمجھ لیں یہ گرم پانی ہے گرم پانی میں آپ نے اجوین کا آدھا چائے کا چمچہ ڈال دیا گرم پانی کے اندر اور ایک انچ کا ٹکڑا دیسی ادھرک کا کوٹ کر اس کو بھی آپ نے اس میں ڈال دیا رات بھر اس کو پڑے رہنے دیں اور صبح نہار مجھ کو چھان کر پی لیں روزانہ ایک دفعہ صرف یہ شروع کریں انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ختم کر دے گا لیکن ریگولر کرنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے ایک آدھ دن میں فرق نہیں پڑے گا ٹائم لے گا لیکن یہ کہ جڑ سے اس چیز کو ختم کر دے گا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر وہ آپ ساتھ آئے ہیں موسیقی